مالے گاؤ شہر میں آئے دن سڑک حادثوں میں کسی نہ کسی سخس کی موت کا ہونا کوئی عام بات نہیں رہ گئی ہے چاہے وہ ہائیوے کے حادثات ہو یا پھر شہری آج پھر مالے گاؤ شہر میں قرائز جماعت خانہ کے پاس ایک حادثہ پیس آیا جس میں ایک بزرگ سخس کی موت ہو گئی اور مالے گاؤ شہر سویل ہسپیٹل میں ان کی ڈیٹ بوڈی کو لائے گیا جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خالدہ جی وہاں پر موجود ہے اور شہر کے کہیں سرکردہ افراد یہاں پر موجود ہے ابھی پوشٹ مارڈم کے بعد ڈیٹ بوڈی اہلی خانہ کے سپرد کی جائیں گی جو رہنے والے آئیشہ نگر سونیا کولنی کے بتائے جاتے ہیں جن کی عمر ستر سال ہے جن کا نام لیاقت علی احمد علی ہے جو کسی کام سے اس سائٹ میں جا رہے تھے اور یہ حادثہ پیس آیا بائیک سے لگنے کی وجہ سے چار بجے یہ حادثہ پیش آیا اور شام میں سات بجے ان کا انتقال ہو گیا جنہیں ابھی پوشٹ مارڈم کے پوسیجر کے لیے مالے گاؤ شہر سامان نے روگ لانے یعنی کہ سیویل آسپیٹل پر لائے گیا جہاں پر کہیں سماجیک شوشل ورکر یہاں پر موجود ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مالے گاؤ شہر کے مسئول سکسیت خالد حاجی صاحب یہاں پر آئے اسی کے ساتھ سپیک انٹی کرپشن صاحب یہاں پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے کہ دیٹ باڈی ابھی پوشٹ مارڈم کے لیے پی ایم روم میں لے جائی گئی ہے بہت جلد پی ایم ہونے کے بعد دیٹ باڈی اہل خانہ کے حوالے کی جائیں گی